موسیقی تجسس اور سسپنٹ سے بھرپور پرسرار دنیا کے معزز ناظرین کو شیخ عویز کا سلام عرض ہے اس بات کی گواہی تو تقریباً ہر معاشرے سے ملتی ہے جہاں کہ کچھ مقامات پر اندے کی قوتوں یعنی جنوں بھوتوں چڑیلوں اور پریوں وغیرہ کا قبضہ ہو جن میں سے کچھ وہاں کے لوگوں کے لیے نافع بھی ثابت ہوتی ہیں لیکن شہادتوں کے مطابق انہیں عام طور پر انسانوں کے لیے نقصان دے تسلیم کیا جاتا ہے اور اس بات کی شہادت کم ہی ملتی ہے کہ کسی جگہ اس شریر مخلوق میں پورے کے پورے شہر پر قبضہ کر رکھا ہو اور وہ وہاں جانے والوں کو اپنی موجودگی کا احساس بھی دلائے لیکن رخت سفر باندھیے چونکہ آج ہم آپ کو ایک ایسے ہی شہر کی جانب لے کر جانا چاہ رہے ہیں جو چائنہ میں موگی شینگ یعنی شیطان کے نام سے معروف ہے لیکن دنیا کے اس عجیب و غریب شہر پر گفتگو سے قبل ہم اپنے نئے ناظرین سے درخواست کریں گے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دباتیں موزز خواتینوں حضرات یہ چائنہ کے ایک قصبی چنگ یعنگ کا ایک سہرائی علاقہ ہے جہاں پر یہ قدیم شہر آباد ہے جس کے کھنڈرات یہاں ہر آنے والے کو اس بات کی گواہی زبان حال سے دیتے ہیں کہ یہاں ایسی مخلوقات کا بصیرہ ہے جن کو انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی یہ علاقہ جو کہ دیکھنے میں بے انتہا انفرادی حسن کا حامل ہے اس میں خوشک موسم اور تیز ہواوں کی وجہ سے جگہ جگہ ریت کے پہاڑ ایک عجیب منظر پیش کرتے ہیں ان تیز ہواوں کی بدولت بیچ سہرہ کے کھڑے بڑے بڑے حیران کن چبوتروں کو دیکھ کر کسی اور ہی دنیا کا گمان ہوتا ہے جن میں سے بعض ایسی شکلیں اختیار کر چکے ہیں گویا کہ یہ کوئی قدیم قلاجات ہوں حتی کہ وہاں سرخ نیلے اور اورنج رنگ کے بکھرے ہوئے پتھر بھی یہاں ماضی میں ہونے والی کسی انہونی کا اشارہ کرتے ملتے ہیں لیکن ناظرین یہ سب اس وادی کا قدرتی حسن نہیں ہے جو کہ سیاہوں کے لیے کسی کشش کا سبب بن سکے بلکہ اس کشش کی اصل وجہ یہاں سے سنے جانے والی وہ حیرتگیز آوازیں ہیں جو یہاں پہنچنے والے کسی بھی سیاہ کو نہ صرف خوف کی حد تک حیران کر سکتی ہیں بلکہ بظاہر کسی بھی مخلوق کے سامنے نہ ہونے کے باوجود اتنی واضح آوازیں سننے کے بعد اسے یقین کرنا پڑتا ہے کہ یہاں کوئی ایسا راز ضرور ہے جس کی ڈقاب کشائی ابھی تک ممکن نہیں ہو سکی قابل صد احترام ناظرین وہ لوگ جنہیں ان بھول بھلائیوں یعنی غیت اور پتھر کی اس عجیب و غریب دنیا میں جانے کا اتفاق ہوا ان کی شہادتوں کے مطابق یہاں سے اٹھنے یا گونجنے والی آوازیں موسم کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ بدل جاتی ہیں مثال کے طور پر اگر یہاں موسم صاف ہو اور سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ خوشکوار ہوا بھی موجود ہو تو اس وادی سے اٹھنے والی آوازیں سن کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا یہاں کی نادیدہ مخلوقات اپنی آوازوں کے ذریعے خوشی کا اظہار کر رہی ہوں ایسے موسم میں وہاں پیدا ہونے والی آوازوں کے بارے میں اینی شاہدین کی رائے ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے لاکھوں گھنٹیاں بج رہی ہو اور ان کے ساتھ گٹار کی مدھر اور مترنم آواز ان کی مٹھاس میں مزید اضافہ کر رہی ہو لیکن ناظرین جب کبھی موسم متشدد ہو جائے اور تیز ہوا کے ساتھ بگولے بھی اٹھنے لگے تو گٹار کی یہی سوریلی آواز ماتب میں بدلنے لگتی ہے ایک اور اینی شاہد کے مطابق ایک دفعہ جب وہ وہاں موجود تھا اور آسمان پر کالے بادل چھا گئے تو اس نے ان آوازوں کو یوں سنا کہ جیسے بہت سے چیتے غرہ رہے ہو کئی ہاتھی بے چینی کی آلب میں اپنی آوازیں نکال رہے ہو جبکہ اس کے ساتھ ہی یہ بھی محسوس کیا جا سکتا تھا کہ بیق وقت کئی عورتیں چیخو پکار کر رہی ہو جس کی وجہ سے محال میں ایک خوف کا انصر شامل ہو گیا تھا یہ شہادتیں بھی ملی ہیں کہ جب شہر میں اندھیرہ چھا جائے تو یہاں سے مختلف جانوروں اور بہت سی انسانی آوازیں بھی ایسی سنائی دیتی ہیں کہ گویا بہت سے لوگ آپس میں جھگڑا کر رہی ہو اور اگر اس کے ساتھ توفانی ہوائیں شامل ہو جائیں تو ان آوازوں کے ساتھ شیطان کے اس شہر کا محول اور بھی خوفناک ہو جاتا ہے ناظرینی گرہ میں اس شہر سے اٹھنے والی ان خوشکوار اور خوفناک آوازوں کے بارے میں دستیاب معلومات کے مطابق اب تک کوئی سائنسی ٹیم یا ماہر اس وضاحت کے قابل نہیں ہو سکا کہ ان کی وجوہات کے بارے میں کوئی ہتمی رائے دے سکے یا یہ بتا سکے کہ ان آوازوں کے پیچھے کیا راز پوشیدہ ہے اور جب ان کی کوئی سائنسی توجیح سامنے نہ آ سکی تو لوگوں نے شیطان کے اس شہر کو آسیب کی بستی قرار دے دیا اور ان کے مطابق یہاں سے اٹھنے والی خوشکوار آواز ہیں پریوں کی جبکہ خوف پیدا کرنے والی شاید جنوں اور بھوتوں کی ہو سکتی ہے لیکن ان کی حقیقت صرف اور صرف اللہ کو معلوم ہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمیں اپنے تینتی آرہ سے ضرور آگاہ کیجئے اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واتس ایپ پر شیئر کرنے کے ساتھ ہی لائک کا بٹن بھی ضرور دبائیے گا شیئر کرنے کے ساتھ بہترین شکریہ